موسیقی دوست کی پرچھائی روحن اپنی انجنیئرنگ کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد ایک کمپنی میں ایک کمپیچر اپریچر کی نوکری کرنے لگا ویسے تو اس کمپنی میں بہت سے لوگ کام کرتے تھے لیکن روحن کی دوستی کیول ایک ہی بندے سے ہوئی جس کا نام کشور تھا دھیرے دھیرے ان دونوں کی دوستی اتنی گہری ہوتی چلی گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے بینا کہیں آتے جاتے تک نہیں تھے ایک دن کشور نے روحن کو اپنے گھر آنے کے لیے کہا لیکن روحن کے پتا کی طبیعت خراب تھی اس لئے اس نے منا کر دیا اور کہا کہ میں کسی دوسرے دن تیرے گھر چلوں گا کچھ دنوں کے بعد روحن نے اس کمپنی کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے ایک اچھی سی سرکاری نوکری مل گئی تھی روحن کے کمپنی چھوڑنے کے بعد کافی دن ہو گئے تھے قریباً دو سال روحن اور کشور کی ایک دوسرے سے بات تک نہیں ہوئی تھی ایک دن روحن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے کشور کی یاد آنے لگی اس نے اسے ملنے کے لیے سوچا روحن اور کشور پہلے جہاں کام کرتے تھے روحن وہی پر گیا کشور سے ملنے کے لیے لیکن وہاں اسے پتا چلا کہ اس نے نوکری چھوڑنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد کشور نے بھی نوکری چھوڑ دی تھی اور وہ اپنے گاؤں چلا گیا تھا کشور کے گاؤں کا نام پپری تھا جو کہ راجستان میں ہے اسی کمپنی میں ایک انسان اور بھی کام کرتا تھا جو کہ کشور کا روم میٹ تھا جس کا نام روی تھا روحن نے روی سے کشور کے بارے میں اور اس کے گھر کا پتا مانگا اور پتا ملنے کے بعد روحن شام کی بس پکڑ کر کشور سے ملنے کے لیے نکل پڑا کشور کے گاؤں میں ڈائریکٹ کوئی بس نہیں جاتی تھی اس لیے بس والے نے روحن کو ایک سنسان جگہ پر اتار دیا جہاں سے کشور کا گاؤں لگ بگ دس کلومیٹر کے آس پاس تھا بس والے نے جہاں پر کشور کو اتارا تھا وہاں آس پاس میں کوئی بھی نہیں دکھ رہا تھا دور دور تک سنناٹا تھا رات کے قریباً ایک بچ رہے تھے روحن کو ڈر لگ رہا تھا لیکن پھر بھی ہمت کر کے وہ گاؤں کی طرف چلنے لگا اتنے میں اسے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی اس کی ہمت تو نہیں ہو رہی تھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی لیکن پھر بھی اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک سادھارن سا انسان نظر آیا اور جس کو دیکھ کر روحن کا ڈر تھوڑا کم ہو گیا چلتے چلتے تھوڑے ہی دیر میں وہ پیچھے والا انسان روحن کے پاس میں آ گیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا روحن کو پھر ڈر لگنے لگا لیکن جب اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا دوست کشور تھا روحن کشور کو دیکھ کر بھولا روحن کو بات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور اس نے کشور سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا کہ میں رات کی بس سے آنے والا ہوں کشور نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا اور بتا کیا حال چال ہے تیرا اور گھر پر سب کیسے ہے اور حال چال کے چکر میں روحن یہ پوچھنا بھی بھول گیا کہ کشور وہاں کیسے آ گیا دونوں بات چیت کرتے کرتے آگے بڑھ گئے روحن کو بہت بھوک لگی تھی اور اس نے کشور سے پوچھا ارے بھائی یہاں کوئی آسان راستہ نہیں ہے کیا جس سے ہم گاؤں میں جلدی پہن جائے کشور نے کہا ایک راستہ ہے جو کھیتوں کے بیٹ سے ہو کر گزرتا ہے لیکن وہ بہت ڈراؤنا ہے اور خطرناک راستہ ہے وہاں سے ڈانا اچھا نہیں ہے روحن بولا کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے ڈرور کچھ نہیں ہوتا یہ سب ایبل کہنے کی باتیں ہوتی ہے پھر روحن کی زد کی وجہ سے ان دونوں نے اسے کھیت کے راستے سے جانے کا راستہ چن لیا کھیت کے راستے سے جاتے سمیں روحن کو اندر ہی اندر بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ بار بار کشور کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن اسے کشور کا چہرہ کچھ ساف طریقے سے دکھائی نہیں دے رہا تھا مطلب چہرہ تو دکھائی دے رہا تھا لیکن اندھیرے کی وجہ سے کشور کے چہرے کی تصویر روحن کے دیماغ میں نہیں بن پا رہی تھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ روحن کو پیچھے سے کسی تیسرے انسان کے چلنے کی آہٹ سنائی دینے لگی اس کے ساتھ ساتھ کشور نے بولنا بھی بند کر دیا وہ ایسے چل رہا تھا کہ جیسے کوئی زندہ لاش چل رہی ہو پھر بھی روحن کسی طرح ہمت کر کے چلتا رہا تھوڑی دور اور گیا تو اسے ایک پیپل کا پیڑ ملا جہاں اس کا دوست کشور اسے چھوڑ کر کہیں گائب ہو گیا اور اس کی نظر پیپل کے پیڑ کے ایک ڈال پر پڑی جس پر ایک عورت اپنے پال پکھرے ہوئے بیچی ہوئی تھی اسے دیکھ کر تو روحن بہت ہی ڈر گیا اس کے پلک چھپکتے ہی وہ عورت روحن کے سامنے ایک دن پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور اب اس کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی تھا جس کا سر کٹا ہوا تھا یہ نظارہ دیکھ کر روحن بے ہوش ہو کر وہی گر گیا تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا اس کی آنکھیں کھل گئی تو کشور اس کے سامنے کھڑا تھا روحن تو ڈر کے مارے ہافتے ہافتے کشور کو سارے بات بتانے لگا اور اس نے پوچھا تو کہا چلا گیا تھا کشور نے کہا میں تھوڑے کام سے باہر چلا گیا تھا اور وہاں پیڑ پر تو کوئی بھی نہیں ہے یہ تو کیول تیرا بھائے ہے ایسا کہہ کر وہ دونوں آگے چلنے لگے اور اب روحن کو ایک دم ساف ساف سنائی اور دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اور اس کی اور کشور کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی لیکن ڈر کے مارے روحن کے موں سے کچھ بھی نہیں نکل پا رہا تھا بس من ہی من میں وہ بھگوان کا نام لیتے ہوئے چلتا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج تو میرے موت پکی ہے آج مجھے اور کشور کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے اس طرح کے ہزاروں خیال اس کے من میں آنے لگے تھوڑا اور آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ جو بچہ اس عورت کے پاس تھا وہ اب کشور کے کندے پر بیٹھا ہوا ہے جس کا سیر پیچھے کی طرف لٹک رہا ہے روحن جور سے چلا کر بولا کشور دیکھ تیرے کندے پر کون بیٹھا ہے اتنے میں اسے دیکھتا ہے کہ کشور کا کوئی چہرہ ہی نہیں ہے یہ دیکھ کر روحن جور سے چلا کر وہاں سے بھاگا اور تب تک بھاگتا رہا جب تک وہ اس گاہ میں نہیں پہنچ گیا جہاں کشور رہتا تھا روحن کی یہ حالہ دیکھ کر گاہ والوں نے پوچھا کیا ہوا بیٹا تم اتنے گھگڑائے ہوئے کیوں ہو روحن نے گاہ والوں کو ساری بات ہافتے ہافتے بتائی تو گاہ والوں نے روحن کو بتایا کہ کشور کی شادی ہو گئی تھی اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا ایک دن بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تو کشور اور اس کی پتنی اپنے بچے کو لے کر اسپتال جا رہے تھے اس کھیت کے راستے سے اور ان کے اوپر ایک بجلے کا خمبہ گر گیا جس سے اس کے بچے کا سر کٹ کر الگ ہو گیا اور ان تینوں کی موت ہو گئی